اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمبوجوں کی زبان اور لٹریچر کمبوجوں کی زبان بنیادی طور پر سنسکرٹ تھی جس میں ایرانیوں سے اختلاط کی وجہ سے ایرانی زبان کے الفاظ بہت شامل ہو گئے تھے اسی زمن میں بعض حضرات اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ کمبوجوں کی زبان کے بارے میں سب سے پہلا تذکرہ سنسکرٹ کے عالم یاسک نے کیا ہے جنہوں نے کہا کہ مقام اور ماحول کی تبدیلی سے زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے اسی مضمون کی بنیاد پر بعض حضرات جن میں جی اے گریرسن نے ایک مضمون لکھا کمبوجوں کی زبان یہ لندن میں شائع ہوا ان کے خیال میں کمبوج سنسکرٹ تو بولتے تھے مگر ان کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو سنسکرٹ میں نہیں بلکہ سریحاً ایرانی الفاظ ہیں اس سے انہوں نے یہ نتیجہ بھی اخص کیا کہ کمبوج ایسی زبان بولتے تھے جو تھوڑی سی ہندوستانی آریائی زبان تھی اور تھوڑی سی ایرانی یعنی کہ دونوں زبانوں کا مرکب تھی اچھا بعض لوگ اس میں اتنا آگے بھی نکل گئے کہ انہوں نے کمبوجوں کو ایرانی ثابت کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی ہے جس کی علماء لسانیات نے لنگویسٹکس کے لوگوں نے کافی اس کی تردید کی ہے اس کو ڈینائی کیا ہے ایرانیوں کی جو قدیم زبان تھی وہ نہیں تھی جو آج ہم اور آپ فارسی جس کو کہتے ہیں اس کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے جاند آویستا اور یہ سنسکرٹ سے اس قدر مشابہت رکھتی ہے کہ دونوں میں کوئی نمائی تفاوت معلوم نہیں ہوتا تلفظ اور لہجے کے معمولی فرق کے ساتھ ان مذاہب کے اکثر منطروں کی زبان کی مماثلت صاف بتاتی ہے کہ ایرانی آریا اور بھارتی آریا لوگوں کی نہ صرف زبان بلکہ ان کے مذہب اور عبادات وغیرہ میں بھی خاصی یگانگت تھی جس طرح پنجابی زبان کی مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں جن میں آپ کو پنجابی کی جھلک ہندکوں میں بھی نظر آتی ہے پھوٹوہاری میں بھی نظر آتی ہے ملتانی میں سرائکی میں ماجی میں کئی زبانوں میں آیا الگ الگ علاقوں میں بولی جاتی ہیں لیکن ان کی بنیادی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے بہت تفصیل سے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ کمبوجوں کا کوئی لٹرچر وغیرہ سامنے آئے اور پھر اس کے اوپر تحقیق ہو لیکن کمبوج عالموں کی کسی عدبی مذہبی یا افسانی تصنیف کا کوئی سراخ نہیں مل سکا کہیں اس کا کوئی سراخ نہیں ملا اب اس کے اندر بعض لوگ کچھ وجوہات پیان کرتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی زبان ایک عرصے تک متروک ہو چکی ہو کوئی بولتا نہ ہو ترک ہو چکی ہو دوسری ممکنات یہ ہے کہ زمانے سے ان کی تعلیفات ختم ہو گئی ہوں ایک وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدیم زمانے میں لکھنے کے لیے عام طور پر تصاویر سے کام لیا جاتا تھا پکچر سے ویجول آرٹ سے باقاعدہ کوئی رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا جس کے اندر جو ہے آپ کتابوں کی کتابیں بھر دیں اچھا اشوک کے قدبوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس علاقے میں دو رسم الخط ہے یعنی لکھنے کے طریقے ایک تو براہمی اور دوسرا تھا خروشٹی اب براہمی رسم الخط کے قدبے تو ہندوستان کے تمام علاقوں میں مل جاتے ہیں جبکہ پاکستان کے شمال مغربی اور افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں یہ خروشٹی کا رواج تھا یہی موقعین کا خیال ہے کہ خروشٹی حروف کا ارتقاء بخا منشی دور میں رائج ایران کی سرکاری زبان جو تھی نا ارامائی اس کی طرز تحریر سے ہوا ہے کمبوج وغیرہ میں بھی خروشٹی اور یون میں ارامائی لکھی اور پڑھی جاتی تھی اور یہ بھی واضح ہو کہ خروشٹی اردو کی طرح دائیں سے بائیں کو لکھی جاتی تھی تو اسی لیے جہاں تک زبان اور لٹریچر کا تعلق ہے اس پر زیادہ تفصیلات کتابوں میں موجود نہیں ہیں اس کی وجوہات بھی میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کن ذرائع سے اپنی معاش چلاتے تھے اور ان کی سورس آف انکم کیا تھی کیا ان کے پاس کوئی مادنی زخائر تھے اس اور بہت ساری تفصیل پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری